امران سریسکو نوول بمبینوں کیسل کہلیں ہیں امران ان اٹلی کہلیں امران اپنے دوست اولیاری کے گھر گیا اولیاری کی بیوی اولیویا ایک ہسنے آسانے والی معصوم سی عورت تھی امران سے مل کر بہت خوش ہو اپنے شوار کی طرف دیکھ کر گھولی یہ بالکل ویسا ہی جیسا نقشہ تم نے کہے چاہتا صورت پر نہ جانا بہت ختم ناک آنمی امران کے چیرے کے قریب انگلی ناچا کر ایسی تھی اور امران بھی ہم کھانا انداز میں ہس پڑا تھا انہیں مونی کا سے ضلور ملوانا دونوں بہت محفوظ ہوں گے اولیویا اور بولی اب تو ہاتھ آیا ہے بس تم دیکھنا کیسے درگت بناتی ہیں اولیاری نے اپنی بائیں آگ دعوا کرکا مرسی فلکوٹ امران نے تھنٹی سانس لے کرکا مونی کا کو رات کے کھانے پر بولوا لیا اولیویا نے بیوی سکھا پہلے مرسینوں میں روکس کرے گے پھر واپس آ کر کھانا کھائیں گے اور روکس کرو کہ امران نکلائے کہ تم کیا تم نہیں کرتے سب بھول بھال گے ہم یاد دلائیں گے تم مونی کا کو پسند کرو اولیویا بولی دو کو کانٹس اولیویا اور یا لو موسینوں وغیرہ وغیرہ میں اتنا نامی ہوں سوسائٹی میں بہت کم موف کرتا کئی لوگ مجھے اولو نا سنجھ بٹھے جب ہم دون ہی سنجھ رہے ہیں تو دوسر پر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا اچھا بات ہے امران نے تھنڈی سانس لے کرتا ادھر گاؤں رومیس اپنی بیوی سے بولا تم دیکھنا کسی خاص دن پر ناچتے نہ اپنے موشن اجاد کر بٹے گا اور دوسرے ناچنا بھول جائیں گے اچھا کانٹس کیا کے حیرت سے کھل گئی اور پیارے کانٹس مجھے رومانش بھی آتی ہے امران نے معصوم سی صورت بنا کر گا تم نے دیکھا اولیویا نے دونوں ہٹر اٹھا کر گیا گیا میں تمہیں دیکھانا چاہتا تھا واقعی کمانتے ہوں امران وہ شہرارت ہم نے نگروں سے دیکھتے ہوئے بولی مونی کا بھی کیا عید کرے گی بس تمہ سے فون کرو اجمن بھی دفری ہوگی اولیویا اور امران کے نئے شانے پر ہاتھ مار کر گوڑا تمہاری عبادت کو اکتہ نہیں صبح صورت نکلنے سے قبل اور پھر اولیویا اور اپنی بھی کو اس کی عبادت کے بارے نہ بتانے گا اچھا بہت کا ٹیک آواز پڑھی امران ان لوگوں کی طرح ہوتا اس پر اٹھا تھا پھر اولیویا یہ وہاں سے چلی گئی اور اولیویا ری سنجید کی اختیار کر کر امران کو بکور دیکھتا تھا پھر وہ تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئے اس نے مولا کتر مجھ پر مہربان معلوم ہوتی ہے تمہیں اس طرح اچانک یہاں پہنچ گئے وہ تو کیا تم کسی دشواری میں امران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہو یہی باتیں پہرے میرے ہاتھ بندے میں میں نہیں سمجھا ساڈینیا میں مشیات کی ناجائز تجارت کے بشت پر ایک طاقتور سینٹر ہے اتنا طاقتور کہ پریزیمنٹ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجھ جیسے خاندانی آدمی کو اس کا ذواب زادے کا اترام کرنا پڑتا ہے ایر اس کی کوئی بات نہیں کل ہمارا زمانہ تھا آج اس کا زمانہ ہے میں اس سے بالکل پسند نہیں کرتا کہ قانون بنانے والے خود ہی خانون شکھن جی کے مرتقے میں تو پھر تم اس سے کیا چاہتے ہو شہر سروشی گھاس تو نہیں کھا گیا میری ایک اسکی میں اتنا سامنی مر جائے گا اور لاتھے بھی نہیں ٹوٹے گی کہ اسکی میں میں ابھی نہیں پڑاؤں گا دو تین دن احشکرہ اس کے بعد دیکھا جائے گا تمہارے ملکے دونوں اسمنگلر اس کو شمی میں امتلائیں کہ ان کا سابقہ تمہارے پڑوں سے ملکے اسمنگلروں سے ایسا نہیں ہے پہرے کانچی کی سر پرستی ہوئی سہنٹر کر رہے ارے جہنوں میں جائیں دونا عمران سر اللہ کاربولا کھا تمہارے ساتھے گو میں جائے اپنی چور سے دلچسپی ہے کاؤنٹ میں سلینو پلیس ہیلو جنہیں پیٹ پر روٹی نصیب نہیں وہ سستے نشوس اپنی قبرے کو دریں اس کا عذاب زادے کو صرف اس سے دلچسپی ہے کہ سویزل لینڈ کی اپنگ اس کی کمائی سے پڑھتے رہے واقعی کا عذاب زادہ ہے لیکن کرو اس کی یہی ذہنیت روزانہ ساکڑوں کو قبر میں بچھا لیے پندرہ سولہ سال کے بچے بھی سستے ناشوں کے حادی مرد ہوتے جا رہے ہیں دن بھر میں جتنا کماتے ہیں اس کا بیشتہ رسہ بانشاعت پر سرف کر دیتے ہیں اور خوش ڈوٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیکو پر گوگر ہلک سے اتارتے رہتے ہیں بڑا بہانیک انتقام لیاں گشت رکھنے مغرب سے اتر آئے کمین کے پر ارے والی ارے کو دل پورے انسانیت کے لئے دکھتا ہے تک تک وہ سوچنے ہی پڑے گا سوچو کہ کیا کر سکتے ہو تمہارے ملک کے اسپنگلرز کو راہ کر دوں گا معلوم کرو کہ ان کے ساتھ اور کتنے انمیے گروہ تردیب دو اور 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 مٹی پھلیت کر دی تم نے میری غالباً تم یہی ہنا چاہتے ہو میں زغور ہوگے سرگنے کی ایسے سے تمہارے خضابزاتے سے چکڑا جاؤں چلو مجھے یہ مسکمہ کے اس تجزیز پیج نہیں کرنی پڑی تم خود ہی سمجھ گئے تم چاہتے ہو کہ تم میں اس تماشائی بنے راہ خضابزاتے کا صفائے ہو جائیں تم میرے خیالات پڑڑو عمران قاتل بنانا چاہتے ہو مجھے انسانیت کے مفاہت میں میک لورنس کے اس کے ہاتھ و فنہ ہوا تو وہ خیر سوچیں گے ابتداء اس کے چھوٹے موٹیٹ ڈے سے کرو پھر اس جگہ تک پہنچانا اس کا منشاعت کا زخیرہ کیا جاتا ہے کیا تم اس جگہ کی نشاندی کر سکو گے کیوں نہیں لیکن اس کی جرد نہ کر سکوں گا کہ اس خضابزاتے کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکو وہ اس کے خلاف کو صافت نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کی موت کے بعد سارڈینیہ کی پولیس عوام کو اس کی کہانی ضرور سنا سکے گی غالباً خاص ہنگامے کے بعد اس کی موت چاہتے ہیں بلکل یہی بات ہے تو اب تم زیادہ روان ہو گئے دیکھو بٹے معاملہ خطرنا کے ذات سوچ سمجھ کر محلو نہیں ہوں سمجھے اولیائروں آنکھ نکال کر بولا تمہارے دونوں آنمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کا تاککو پلس کر رہی ہے یا سینٹر کا ذات زادہ گیاں نہیں لہٰذا انہوں نے ویسا لباس پہننا شروع کر دیا جیسے ہاں تمہارے یہاں کے سیاسی لیٹر ہم طور پر پہن تھے میں سمجھ رہا ہوں کہتے چلو عمران سار ہلا کر بولا وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تاککو کرنے والے حقیقتاں کون ہیں اس لئے تم سول جاتے ہیں اور انہوں نے معلوم کر لیا تم نے سب کو چھکلوالی ان سے کتہ ہی نہیں میں نے اس موضوع پر گفت ہونی کہ میرا اپنا انداز ہے دور سے ہی معلوم ہوتا ہے امران نے تشویشواری رجمعہ اب تک ان کی کہیں آنمی مارے جا چکے اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ تمہارے پڑوں سے ملک کے اسمنگلے نند کے دشمن ہو گئے اس لئے ان میں اتنا جوش و خروش پایا چاہتا ہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں اب غالباً تمہیں رہا امن وہ تحین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی گی تمہارا اپنے بارے میں کیا خال ہے امران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہو لیکن میں نہیں سمجھا گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آفل میں سینٹر کیاپنی نہ ہوں گے ان سچی طرح واقفوں اور متات رہتا ہوں گھٹری اولیاری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا امران کسی گہری سوچ میں ڈوپ گیا بارتھری ہیں امران ان اٹلی مونی کا جھکے ٹائپ کی خوبصورت لڑکی ثابت ہوئی امرانی کی مشورے پر اس کا تاروش شمال گئے خانہ بدوش شکاری کی حصے سے کرائے گیا تھا اور وہ پورا سمو منا کر بولی تھی مجھے ایسے خانہ بدوش پسند نہیں جتنے محضب ہو گئے ہوں اس رماغ پر امران نے ہمکانہ اندار میں دان نکھا لیے تھے کچھ بولا نہیں تھا اس کے باپ نے اس ایکس فورڈ میں تعلیم دلوائی تھی اولیاری بولا میرا کلاس چلو تھا اب بھی شکار کھلتے ہوں مونی کا نے پوچھا کیوں نہیں اسی پر بس رکھاتے اور یقین کرو کاؤنٹ اولیاری سے زیادہ کم آتا ہوں رب می ماتری زبان تو سنا موت دی تو ضرور سنا تھا دوسی تین کے سامنے نادری بولتے ہوئے شرماتی ہے تم جھوٹے اولیاری یہ شمال کا شانہ بدوش نہیں تو مجھے بے کو بنانے کی کچھ کرو یہ بیچارہ تو کسی بہت شائستہ پادری کی حالات معلوم ہوتا ہے داتان امران نے امان چٹکتی دارہ تلوی بولنا شروع کر دی وہ کہہ رہا تھا مجھے غصانہ دلہ لڑکی بھنم تیری ماں قبر میں روئی گی میری ریفلز ہونے کی گولیاں نہیں گلتی سفیل بڑیو کی چونی کی قسم میں بہت بڑھا دی ہوں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں گی اور دانہ کیسی فیشی دردن دے کے دانے سے مشاہ بنا ذر آ رہا تھا دونوں عورتیں کھاپ کر رہ گئیں اولیارو کے چہرے پر بھی ہوای اپنے لگے اور پھر اس نے سامنے لیے امران کا آواز ہو پکڑا اور اس سے دوسرے کمرے میں لے آیا ہے اب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہی مکتی مکار آتا ہولیار اسے گھوزہ دکھا کر بھلا پھر کیا کرتا کہ ساں یہ کین دلاتا کہ میں سارو کا تھا ٹو کا فوٹا کا بیٹا ایک بٹا دوسرا بوٹا فوٹا ہوں ارے نام بھی رکھ لیا اتنی حل دیا بھی توڑی دیر پیدا ہی پیدا ہو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ بھوڑتوں کا مونٹ کیسے ٹھیک ہوگا خود ہی ٹھیک کرو جاگے امرانیلا پروائی سے کہا امرانیلا کا بہتا کلمہ مولمت ہے میں نہیں سمجھا اگر تمہارے بین کی تذدیق کھنے پر کیوں تل گئی ہے جکی ہمیں نہیں سمجھتا ارے بھئی ابھی دس پانزار منٹ پہلے اس سے ملی ہو میں دس ہزار سال سے جانتا ہے اسے عورتوں کو کیا کہنا چاہتا میرا خالق کا صاف زادہ نے تمہاری زندگی کا کوئی خانہ خالے نہیں چوڑایا کب سے جان پہ جانتے ہیں شاید پچھلے سال کے بعد تم یہاں کب سمجھتا ہے اولیاریس کی آنکھوں میں دیکھتا اولیاری نے اپنا نچڑا اوٹ دوا دی اور اس کے پیشانے پر سلوٹ آگئی میں تو ہمیں شما تات رہا ہوں اولیاری کے معاملے میں کچھ نہیں کہا سکتا اولیاری کو علمین کے کس آرزادے کے کس آئی کیوں امران نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ظاہر ہے بھلا اپنی اولچن اور کسے بتاؤں گا امران نے طویل سانس لی اور دروازے کی طرف دیکھتا ہے بولا بہرحال اب اولیاری کو سمجھا دو کہ میری خانہ بدو چالی حسد برگرہ رہنے چاہیے ایسے نہ ہوگے کبھی باتوں کی روم ہے اصلیت وہ بیٹے خدا بند گئے اس نے اتنی دیر میں اگلی نہ دیا میں اس مونیکہ کو مطمئن کرنے کے لئے تمہاری اسلیت بتا دیو اسے بابر کرانے کے لئے جاؤ جا کر دیکھے ہم دونوں ہی بہتا کلمت معلوم ہوتے ہیں اولیاری چلے گئے امران سوچا پر نیم درہا سو کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد واپس آر بولا نہیں اولیار نہیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں گا شگر ہے اب چلو بے نورمال ہو اسے معافی مانگ لگا یہ منا سے معلوم ہوتا ہے اولیاری چلدی سے بولا ہے امران نے لا پروائی سے شانوں کو چمپش دی اور سٹنگ روپ میں واپس آگیا سنو ٹوٹا اس نے مونیکہ کے سامنے کس قدر خام ہو کر گا کبھی کبھی میری رفعوں میں ان قدیم جھرواوں کا لہو چیخنے لگتا ہے جنہوں نے وینوہ پس آیا تھا وہ شمالی سے آئے تھے تمہیں ایک حیرت انگیز آدمی ثابت ہو اسکر بولی تم سے مل کر خوش ہوئی مجھے ایسی لوگ پسند ہیں جو بے ایک وقت درین دینی اور محضبی شکریہ میں تو سمجھا تھا کہ اباں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی مونیکہ بڑی فراغ دل لڑکی اولیار جلدی سے بول پڑی سالتا ہے کہ ہم یہاں کیوں جھک مار رہے ہیں مرسیانوں کے کیا رہیں اولیاری نے کہا ضرور ضرور چلو اٹھو مونیکہ نے اولیاروں کو مخاطب کر کے کہا مرسیانوں کا ریگریشن ہال موسیقی کے سامنے بے ہیں جا رہا تھا سلو موشن والا رکس جاری تھا اولیار اور منو کا لانج میں بیٹھی تھے اولیار نے عمران کو لے جا کر اولیار سے رکس کی درخواست نہ کرنا کیوں کیا میرے جسم پر کانٹی مقائیں یہ بات نہیں ہے مونیکہ کو لے جاؤ اچھا اثر پڑے گا اور مجھ اولیار سے گرسل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا دراصل تمہارے خیال دلانے سے مجھے بیچانی سی ہو گئی میں معلوم کھڑنا چاہتا کہ منو کا اس سب تک علیدنی میں کسی نام کی باتیں کرتی رہی ٹھیک ہے میں سوچ گیا عمران نے سر علا کر گا پھر اتنا مونیکہ سے روز کے درخواست کی تھی جو فارم قبول کر لی ہو اور اکاس ہوگی بیڑے میں آمیلے کچھ دیر بات خاموش رہی کانو مونیکہ گولی زندگی میں پہلی بار مجھ احساس ہو رہی کہ کوئی مرد میرے ہم روک سے پہلے تمہیں اس طرف ترچھنا دی ہوگی عمران مولا یہ بھی ٹھیک ہے وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو عمران نے آنکھیں بنتے ہیں کیوں کیوں وہ اس کشانہ دوبا کر گولی کہیں مجھے لے گھڑنا پڑنا مجھے بھی تم صافی تھے طور لگ رہی ہو تو آنکھیں کھڑونا تمہاری آنکھیں بہت خوبصور رہت ہیں اور آمال میں تم معصوم اور سادھا لو لگتے ہو شکریہ چلو کچھ دیر کے لیے کہیں بہار چلتے ہیں نہیں نہیں بھائی ابھی نہیں ابھی میں صرف اسی ہوترل میں ٹائم گزارنا چاہتا ہوں مجھے اپنے بارے میں بتاؤں اپنے بارے میں کیا بتاؤں میری زندگی رائے فالور سفیت ویڈیو کے لیوہ کچھ بھی نہیں ہے برفو شوٹانو بٹا اکرے کھاتا پھر کھوں کتنے بچے ہیں میں خود یہ بچہ ہوں شادی کہا ہوں یہ بھی کیوں نہیں کہ ابھی تک شادی بڑھا پھیں میں کروں گا جب ہاتھ پیر تھکیں گے کسی ایسی بھوڑی بیوہ سے کھروں گا جس کے کھمیں سال تین عدد جوان بیٹے بھی ہوں اور میری لے شکار کر کے لیے آسکے ہیں بہت چلاک ہو لیکن کیا ضروری ہے کہ آلیا تعلیم حاصل کرنا اور اس حد تک موظف ہونے کے بعد بھی تم اپنی روایت سے اسی طرح چمٹے رہے کوئی دوسرا پیشہ اتنا منافع بخش نہیں ہے بہترے پیشیں جو منافع ہوئے گی اور تمہاری دلیری کو بھی زنگ نہیں لگنے دیں گے مجھے تو ایک بھی پیشن حضر نہیں آتا تعلیم حاصل کرنے کے بعد قلم دھوا سمال اور کسی کوشے میں بیٹھے رہو پتا نہیں کیوں میرے باپ نے مجھے حالہ تعلیم دلوائے گی تم نے پوچھا نہیں کس میں ضرورت ہے کہ اس کے سامنے زبان کھل سکے بیعت خون خوار آدمی ہے تم بھرائے راز اس کے آنکھوں میں دیکھنے کی جرد نہیں کر سکتی شاید کچھ دیر قبل اس کی جھلک ہلکی سے دیکھئے اوہ جب میں تو غصہ گیا تھا عمران خیصیانی سے ایسا کیسا بولا تو لونج میں واپ بیٹھے مشروبات کا دور چل پڑا ارے تم شرام نہیں بھی دے شرام سے مجھے نزلہ ہو جاتا ہے جو آپٹروں نے منع کیا مونی کا نہیں کہا اس حد تک معذب ہو جانا بھی دور سے نہیں کیا کیا جیسے اتنا معاملہ ہے کلاؤنٹ ہمارے دو زنیا تاٹھوا جو بہے ہیں مونی کا نہیں کہا میں ابھی یہی محسوس کرتی ہوں علیہری بولی تم کو اس نظر آ رہے ہو خلافہ امام مول نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں دراصل بولوں سے محروب ہو گیا ہوں علیہری بولا اگر یہ بات ہے تو مجھے صبح سے رقصت ہو جانا چاہیے عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اپنی کے مرضی کے مختار تو نہیں ہوں علیہ بول پڑی امران کو یقین تھا کہ مونی کا کرمینل سے ملی بھی ہے اس وقت اپنے دوست کے ساتھ تھا اس کے دوست کی بیوی علیہ بول پڑی اپنی مرضی کے مختار تو نہیں ہوں مونی کا نے اتنی پی تھی کہ توفانی رقص کے لئے جسم میں توانہ ہی آجائے عمران کو بھی ترقیب دیتی رہی پھر تیز موسکی شروع ابتدہ سے اٹھان میں تیزی تھی توفانی رقص شروع ہوا امران تھوڑی دیت تک انہی لوگوں کے انداز میں رقص کرتا رہا لیکن پھر اس نے اپنے موشن دینے شروع کیے مونی کا گڑھ بڑھا گئے لیکن پھر اس انداز ہوگا کہ اس کے نئے موشن موسکی حدوث سے گار نہیں چاہ رہے لہذا وہ تو اپنے دور پر یہ ناشتی رہی لیکن امران نے وہ بھنگرا ڈالا کہ دوسرے ناشنا چھوڑ کر اس جھوڑے کے گردائرہ بنا کر کھڑے ہوگا پھر کیا تھا کئی مووی کیمرے چل پڑے تھے سوسائٹی میکسنوں کے فوٹو گراف اور کیمرہ سنبھالے ہوئے تھے ان کے دائے بھائے چکل لگانے لگے تھے مونی کا کی پاچھے کھڑی ہوئی تھی رولی آری اپنی بیوے سے گھرہ تھا وہ دیکھو ہو گئی کوئی ارکت آؤ چل کر دیکھیں انسکلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا رولی آبی کل گر آری ہمارتی بھی اٹھی تھی اندر امران رنگ خمارا تھا مونی کا کہہ کے لگا رہی تھی رولی ایسی اندار میں رخص کیا جا رہی تھی لیکن اس کے عوجود بھی کوئی یہ نہیں کہ سکے کہ دونوں کے درمین میں کوئی ہمانگی نہیں ہے دیکھو ذرا دیکھو اولی آری پر پرجے شریف میں بولا کتنے کیمرے چل رہے ہیں رخص کے ادام پر ہمارا نات کا بند ہو جائے گا پریس والے گھیل دیں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ لو لو بولے کھا بیٹا میرا میمان ہے تو پھر بس صبح کے اقبارات دیکھ لینا واقعی ہم یہاں سے گھر چاہیں گے اولی آئی ایسی ختم ہوتی کسی طرح نکل چلو اتنا شاندار موقع آتا ہے پربلک سٹی کا اس طرح ضائع کر سکتا ہوں اگر کوئی گروپ فوٹو بھی آ گیا تو مزا جائے گا لیکن سنو اولی آئی ایسی سے خلی ہوا کہ ایک طرح کو فوٹو نہیں ہے تم اس کی فکر نہیں کرو اسے دیکھنا میرا کام ہے بہرہ اولی ایرو کا خیل ہر بار اٹھ دور ثابت ہوا تھا وہ چاروں گھیل لیے گئے تھے پاڑھے